ناظر بھائی جان یہ سارا ملک فدک مولانا فرمائے یہ سارا ملک نہیں جو جو زہر آسمان ہے یا کسیس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے جو 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 زہر آسمان ہے وہ جوان جن کے قلیجوں میں علیہ وعلی اللہ کی طاقت ہے رام سے مخاطر جو جو زہر آسمان ہے وہ فدک ہے جو زمین سے اوبتا ہے وہ فدک ہے جو زمین سے نکلتا ہے وہ فدک ہے جو آسمان سے فرستا ہے وہ فدک ہے چل خندم کی بات چھوڑ اناج کی بات چھوڑ کپڑوں کی بات چھوڑ ولادت کی بات چھوڑ طہارت کی بات چھوڑ آسمان سے پانی تو فرستا ہے زمین سے پانی تو نکلتا ہے یہ پانی کی فدک ہے فدک آنکھ ہے بطول کا پانی سے کچھ اور کرے نہ کرے تو وضو تو کرتا ہے جب تھاری خائرات نبانی سیدہ بطول کا حق ہے تو پھر مجھے کہنے دو جو بطول کے قاتل پر لانت نہ کرے اس کی نماز کر بھی باطل تھی جنگیہ آگئی ہے سلامت ہے تو سیدہ بطول کہنے دو تو بات مطلوب آگئے سیدہ بطول میں پھر پھر رکھا لا چار نہ سمجھ مجبور نہ سمجھ بس بات دلام سیدہ نے اعلان کیا وقت اما نے فرمایا ہم خطبہ کریں گے کوجہ میرا ممبر وسیل خائف مجھے بھی انتواع تھا آپ نے غور نہیں فرمایا سیدہ نے اپنی چلالت کے ساتھ ہم خطبہ پڑھیں گے مدینے کی عورتیں دوڑی سیدہ کے کھر میں آگئے اور آکے کہنے لگی اب بھی آپ خطبہ پڑھیں گے پتہ نہیں کون سا فندہ ہے جو اس چملے کو نہ سمجھے مخطوم آواز دیکھے کہ تمہیں میرے اختیار کا نہیں پتا میں کون ہوں آو میں تمہیں اپنا اختیار سمجھا ہوں اگر میں اپنی چکی کے دونوں پتھر الگ کر دوں کائنات بھوکی مر جائے اگر میں اپنی چکی کے پتھر الگ کر دوں کائنات بھوکی مر جائے سردار وسید اکباس خان آپ سے دے کے آخری کھڑے ہوگے موسنز تک سیدہ نے اپنا اختیار بتایا سیدہ فرما دیئے سمجھو میں اس حسین کی ماں ہوں میرے اس حسد کی امیلیوں میں کائنات کر رسک ہے مخطوم آواز دے کے کہتی ہے جسے میں نے اپنے حجرے میں چھپا رکھا ہے وہ زینب اشارہ کرے تو عرش فرش بن جائے فرش عرش بن جائے یعنی حسین جائے نہ وقت نہیں تھا ورنہ تفصیل سے پڑھتا اس کے بعد سیدہ نے گھر سے قدم نکالا مسجد کی طرف چلی مسجد میں ایک چادر لگ گئی ایک پڑھتا لگ گیا مدینہ کی مسطورات کھڑی تھی چادر کے پیچھے سے حابی کھڑے تھے سیدہ آواز دے کے کہتی اب سیدہ نے خطبہ شروع دیا مکتو میں آواز دے کے کہتی تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس کی توحید کو میرے علی نے بچایا پون سیدہ نے اس کا ہاتھ ہاتھ نہیں اٹھایا تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس کی توحید کو میرے علی نے بچایا اور سیدہ آخری دو جملے پڑھ رہا پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا سیدہ آواز دے کے کہتی ہے میں آج خطبہ وہاں سے شروع کروں گی جہاں پہ میرے باپ نے غدیر میں چھوڑا تھا جہاں پہ میرے بابا نے غدیر میں چھوڑا تھا اس کے بعد سیدہ کا رکھ موڑا چاتر کی طرف وہ آواز دے کے کہتی ہے جس پہ میں سجاہ کے ایمانی سے تم لاکہ رہا ہوں سیدہ فرماتی ہے جس پہ تم بیٹھے ہو اسے ممبر سمجھتے ہو ممبر صرف وہ ہوتا ہے جس پہ میرا علی بیٹھ ہے کیا کہتے ہیں کیا اسے ممبر سمجھتے ہو جس پہ تم بیٹھو ممبر صرف وہ ہے جس پہ میرا علی بیٹھے اور سیدہ آواز دے کے کہتی ہے جب جاہاں اسلام کو لہو ہوئی ضرورت پڑی میرا باب تمہاری طرف دیکھتا تھا تمہاری گردنیں چھوڑ جاتی تھی میرا علی رکھتا تھا میرا علی چلتا تھا تو تمہارے رونٹ ایک دوسرے کے کان کے ساتھ لگ جاتے اور تم کہتے آج بڑا پہلوان ہے آج علی بچ کے نہیں آئے گا اور جب میرا علی میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے دشمن کے خون کو مٹی میں ملا کے اللہ تو غرور بن کے واپس پلکتا تھا تو تم سارے کھڑے ہو کے میرے علی کو ایسے دیکھتے تھے جیسے غریب مسلمان عید کا چاند دیکھتے تھے کیا کہنے ہوں جیسے غریب مسلمان عید کا چاند دیکھتے تھے بس تمہار خاتم میری بات وہ سیدہ وہ مخمومہ چھوڑی اتھوائے کھڑا مسائب میرا وہ بھائی پڑے گا اس کی زیوپی مولا نے لے گئی میں نہیں پہلے گا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں تھوڑی دن رول مجھے یا علی یہ سارے بندے بدول کا جنادہ پڑھنے آئے ہیں مجھے مر جائے ہم پہ دور کو روتے روتے بس ایک گملہ میں ایک ممبر چھوٹ رہا ہوں بس تمام ہو گئی بات میں نے باتم بھی کر لیا میں نے روح بھی لیا آنکھیں بھی پرنم ہو گئی حسین کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے جس کے سامنے مسلمانوں نے اس کی ماں کو بھی مارا شہباز شہباز جس کے سامنے مسلمانوں نے اس کی دیکھیں کو بھی مارا لنبا نہیں پڑ سکتا وقت نہیں ہے لنبا نہیں پڑ سکتا لنبا نہیں پڑ سکتا مزریک نگلہ یہ میں سفیت داریہ والوں کے لیے اور پھر خصوص میں آپ کی بیٹیوں سے پہلوں کا میں آپ سے پہلوں کا جنادہ آئے گا آہستہ ہاتھ لگانا یہ حسین کی ماں کا جنادہ ہے جنادہ ادھر آئے یا ادھر آئے ساجد شاہد میری انتظامی افسی عقیل ہے کچھ دیر کے لیے چراغ بوچھا دیے جائیں کیونکہ مخدومہ نے فرمایا کہ یا علی میرا جنادہ آئے گئے شراغ بوچھے بدول کو مار مار کے مسلمانوں کا جی پڑ گیا آخری جو اللہ میں منبت چھوڑ رہا ہوں مسلمانوں کا جی نہیں بھرا پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں حاصلت رہ گئی اس میں مرگیزت کی قسم ہے محمد کا تعلیمہ پڑھنے والوں نے حسین کے آخری سردے کے بعد کربلا سے لے کے شام کے زندان پڑھ جتنا ہو سکا بدول کی بیٹی زائنب کو مارا اور دور کے میں آئے ہوئے میرے محزز مہمانوں ایک مقام ایسا آیا حلب سے کچھ دیر پہلے جہاں کافلہ رکا جلدی چھوڑ جاؤں گا منبر سجاد اٹھیں شمر کے پاس آئے آگے کہتے تُو نے مجھے شام غریبہ میں چمڑے کے تازیانے سے مارا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ لائن کہتا نہیں سجاد آواز دیکھ پھر میری بہن کربلا کے رہ گئی تُو نے بہانہ بنا کے مجھے مارا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ لائن کہتا نہیں سجاد فرماتے پھر تُو نے میری آنکھوں کے سامنے میرے پاکر کو مارا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ کہتا نہیں سجاد فرماتے پھر تیرا چمرے کا تازیانہ ٹوٹ گیا تُو نے مجھے لوہے کے تازیانے مارے میں نے تُو یہ روکا یہ آواز دیکھ کہتا نہیں سجاد فرماتے جا اپنا لوہے کا تازیانہ لا یہ لوہے کا تازیہ نہ لیا سجاد رگو میں چھکے آواز دیکھے کہتے ہیں بے غیرت میری پوشت سے کپڑا اٹھا اس نے کپڑا اٹھایا سجاد آواز دیکھے کہتے ہیں جتنا تل چاہتا ہے میری پوشت پہ مار میری بھپی جھینب کو نہ مار